دوستو کیا ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر حادثے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اب دیکھیں یہ حادثہ اس طرح پیش آیا کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ آزربائی جان کے بارڈر کے پاس ایک ڈیم کی افتتائی تقریب میں شامل تھے اور یہاں سے واپسی پر یہ تبریز کی طرف جا رہے تھے تبریز ایران کا ایک شہر ہے آپ نقشے کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ دو اضافی ہیلیکوپٹر بھی تھے اور ان کے ہیلیکوپٹر کے اندر یہ خود یعنی کہ ایرانی صدر ایرانی فارن منسٹر ایک گورنر اور ایک نمائندہ خصوصی بھی بیٹھے ہوئے تھے اب ایران کے بپول جب یہ ایسٹ آزربائی جان صوبے سے گزر رہے تھے تو خراب موسم کے باعث ان کا ہیلیکوپٹر کریش کر گیا جس کے بعد ترکی کے ایک ڈرون تیارے کی مدد سے اس کو ڈیٹیکٹ گیا گیا ہیڈ سیکنگ ٹکنالوجی سے ان کو ڈھونڈا گیا یعنی کہ جلتے ہوئے ہیلیکوپٹر کی گرمائش سے پتا چلا کہ یہاں پر جنگل کے اندر کوئی ملوہ گرا ہوا ہے اس کی کلوز آپ تصویریں بھی جاری کر دی گئی ہیں جو کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں دوستو پچھلے بیس سالوں پر نظر دوڑائیں تو اسرائیل پہلے بھی ایسے معاملات میں ایران کے اندر انوالو رہا ہے اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد پہلے بھی سانستان جو کہ نیوکلیر ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہے تھے ان کو نشانہ بنا چکی ہے اور ٹاپ ملیٹری جنرنیلز کو بھی نشانہ بنا چکی ہے لیکن آج تک اسرائیلی موساد نے کبھی اتنے بڑے لیول پر کروائی نہیں کی کہ سیدھا ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو ہی نشانہ بنا دیں اور دوسری طرف اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس حادثے سے اسرائیل کو ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ ان کے دشمن ملک کا صدر مارا گیا ہے جس صدر اور جس فورن منسٹر کی سربراہی میں ایران نے اسرائیل کے اوپر کروز میزائل دا گئے تھے دوسری طرف ایران کے یہ جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی یہ بہت سخت بہت کڑے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بھی ہمائیتی ہیں ابھی تک اسرائیل کی مداخلت کا کوئی ثبوت نہیں ملا لیکن اگر واقعی اس معاملے میں اسرائیل انوالف ہے تو اسرائیل کی بہت بڑی بےوقوفی ہے کیونکہ اگر کوئی ثبوت مل جاتا ہے تو یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہوتا ہے جی ہاں کسی دوسرے ملک کا وزیراعظم یا صدر مارنا اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے اگر ثبوت مل جاتا ہے تو اسرائیل اور ایران کے دنمیان ایک بہت بڑے لیول پر جنگ بھی ہو سکتی ہے